اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو میرے چینل امیساد ولوگز آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں جو آج کل بہت زیادہ ان ہے انوارمنٹ میں بہت زیادہ فوق ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے بہت زیادہ ہر طرف سردی ہے جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں بچے بہت زیادہ اس کا شکار ہو رہے ہیں تھنڈ کا چاہے آپ کتنی بھی احتیاط کر لیں گھر میں ہیٹر کے آگے رکھیں یا کچھ بھی کریں لیکن بچے پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو بچوں میں بہت زیادہ نزلہ سکام خانسی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہر پیرنٹ کو لگ رہا ہوتا ہے شاید میری بچے کو نمونیا ہو گیا نمونیا بسیکلی ایسی بیماری ہے جس کو جب سنتا ہے انسان تو اس کو لگتا ہے پیرنٹس جب سن لینا چھوٹے بچوں کے لیے تو لگتا ہے کہ یہ تو بہت پڑی بیماری لگ گئی ہے اب پتہ نہیں ہمارا بچہ بچے گا یا نہیں اس طرح کی ناخ فسف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز جانا بہت ضروری ہے کہ ہر خانسی ہر نزلہ ہر زکام نمونیا نہیں ہوتا ہے اس کے ایک مخصوص علامات پائی جاتی ہیں اگر بچے میں وہ موجود ہیں تو آپ نے بلکل ویٹ نہیں کرنا آپ نے فوراں سے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے آپ نے گھر کی کوئی بھی ریمیڈی وغیرہ یوز نہیں کرنی ہے آپ نے جتنی جلدی ہو سکے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ورنہ آپ بچہ جو ہے وہ سچ میں اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ایسے بہت سے کیسز سنے ہیں ایسے بہت سے کیسز ہوئے ہیں کہ بچے کا لیٹ کر لی جاتی ہے یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے تو بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں لیٹ ہو جاتی ہے تو رستے میں بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی اگر نمونیا کی کوئی ایسے سمٹمز فائے جا رہے ہیں تو آپ کو فوراں سے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ کونسی ایسے علامات ہیں جو اگر آپ دیکھیں اپنے بچے میں تو فوراں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں کیونکہ وہ نمونیا کی علامات بھی ہو سکتی ہیں نمونیا بیسیکلی نا پھپڑوں کا انفیکشن ہے جو بچے کو پھپڑوں میں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ سانس نہیں لے پا رہا ہوتا اور یہ ساری چیزیں بچوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلی علامت پائے جائے گی وہ بچے کو بخار ہوگا سب سے پہلی علامت میں تو یہی پائے جاتا ہے کہ بچوں کو نا نارملی کھانسی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر اسے ساتھ میں بخار ہونا شروع جاتا ہے سردی لگ رہی ہوتی ہے بچہ نا ایسے اکڑ جاتا ہے اور ایک دم سے اکڑتا ہے اور کافی ٹائم تک ویسا رہتا ہے مطلب اکڑ کے اس کا جسم پورا اکڑ جائے گا سٹریٹ ہو جائے گا اور بچہ ایسے جھٹکے لیتا ہے بخار کی وجہ سے اور اس کی آنکھیں اوپر کو چلی جاتی ہیں سردی لگ رہی ہوتی ہے بچے کو کھڑ کھڑا ہٹ کی اس کے سینے سے آواز آ رہی ہوتی ہے ایسے کھڑ 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 جب بچہ سانس لے رہا ہوتا ہے اس کا ناک میں آپ کو واضح طور پر فیل ہوگا کہ بچے کی بلوکیج ہوئی ہے بچہ سانس نہیں لے پا رہا ہے اور کیا ہوتی ہے بچے کو سینے کا درد ہوتا ہے جو بچہ مسلسل رو رہا ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ مسلسل رو رہا ہے بلکل چپ نہیں ہو رہا کچھ بھی کر رہا ہے لیکن نہیں چپ ہو رہا اور ساتھ میں مسلسل خانس بھی رہا ہے تو آپ نے بلکل بھی اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا آپ نے فوراں سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس طرح سے بچہ نہ کھانستا ہے اور اس طرح سے بچہ نہ سانس لے رہا ہوتا ہے اس کے جو سینہ ہوتا ہے وہ اندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور پیٹ اس طرح سے پھول جاتا ہے اور بہت مشکل سے بچہ سانس لے پا رہا ہوتا ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ بچے کو سخت قسم کا نمونیاں ہو گیا اب آپ نے گھر میں ٹکنا ہی نہیں ہے فوراں سے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے پیٹ میں بھی درد رہتا ہے بچہ چڑ چڑا رہے گا چڑے گا بہت زیادہ روئے گا آپ کچھ بھی کریں گے وہ نہیں آپ کے کابو میں آئے گا وہ بہت زیادہ چڑے گا روئے گا بس روتا جائے گا روتا جائے گا اور ساتھ میں بہت زیادہ تکلیف میں رہے گا بہت زیادہ تھکاوٹ ہو اگر بچہ چوبی ہو جائے پھر بھی وہ ایسے تھکا تھکا سا لگے اور مدھوشی کی اس میں کیفیت ہو اچھا اتنا چھوٹا بچہ نہ بتا نہیں پاتا ہے کہ اس کے کہاں درد ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ کیا مسئلہ مسائل چل رہے ہیں اس کے آپ کو فیس ایکسپریشن سے ہی یا پھر اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس سے اندازہ لگا کے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو نہ اب یہ ہو رہا ہے میں نے کچھ کیسز میں ایسے بھی دیکھا ہے کہ بچہ بہت شدید رو رہا ہے تو اتنا کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب بچے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پانچے بچے ایک ماہ کے ہوتے ہیں تو وہ پھر زیادہ توجہ نہیں دیتی ہے بچہ رو رہا ہوتا ہے وہ نارمل سمجھتی ہے یا اسے گھر میں ہی زیادہ رکھا جاتا ہے اور اسے فوراں سے ہسپٹل نہیں لے کے جایا جاتا اور فوراں سے اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا یہ بچے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایسے نہ کیا گریں بچے کی فوراں سے اس کو بعد میں پشتانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے اس کے لیے احتیاط کر لیں اور اسے فوراں سے ہسپٹل لے جائیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں وہ ہی آپ کے بچے کو بہتر طور پر دیکھ کے اور اس کو بتا سکتا ہے اور کبھی بھی اپنے محلے کے ڈاکٹروں پر نہ رہا کریں ہمیشہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس کسی اچھے سپیشلسٹ کے پاس یا پھر گورنمنٹ ہسپٹلز میں بھی کافی حد تک پاکستان میں بہتری آ رہی ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور کافی اچھا علاج کیا رہتا ہے آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ روتے روتے ایسا ہو رہا ہے کہ اس کا رنگ بدل رہا ہے چہرے کا نیلا پڑھ رہا ہے اور دودھ لینا بھی کم ہو رہا ہے اور وہ بہت زیادہ خانست ہے آپ کبھی بھی نہ ویٹ نہ کریں اور فوراں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور اگر تو وہ ساتھ میں اسے بخار بہت زیادہ وہ جھٹکے لے رہے ہیں پھر تو آپ نے بالکل نہیں رکنا اسے فوراں ہسپٹل لے کے جانا ہے فوراں سے پہلے ہسپٹل لے کے جانا ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہیں باتیں الٹی بھی ہوتی ہیں اس میں کہ بچہ نا وومٹ کر رہا ہوتا ہے بار بار جیسی وہ فیٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کو وومٹ ہو جاتی ہے یا آپ اسے میڈیسن کوئی بھی دیتی ہیں اس کے بعد وہ بہت بڑی الٹی کر دیتا ہے اس کی بہت بڑی مطبع اتنا آپ نے کھلایا بلایا نہیں ہوتا ہے جتنی بڑی وہ وومٹ کر دیتا ہے چاہے بہت چھوٹا بچہ بھی ہو تو ایک دفعہ ساتھ کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اس کو نا سٹارٹ میں جب ایک نمونیاں ہوا تھا فوسٹ میں جب ونٹر سٹارٹ ہو رہی تھی تب اس کو نمونیاں ہوا تھا تب ایسا ہوتا تھا ساتھ کو میں کوئی بھی چیز دیتی تھی تو ساتھ بہت بڑی وومٹ کر دیتا تھا اور میں بھی ڈر جاتی تھی میرے بھی سارے کپڑے خراب ہو جاتے تھے اور ساتھ کے بھی اتنی زیادہ وومٹ ہوتی تھی بہت چھوٹا تھا ساتھ تین ماں کا تھا تو اتنی زیادہ سوے قسم کی کنڈیشن ہو جاتی ہے بچے کی آپ کو کبھی بھی نہیں رکنا میں بھی ساتھ کو ہاسپٹل لے کے گئی ایک دن میں ہی ساتھ واپس آ گیا تھا کیونکہ انہوں نے فوراں سے جاتے ہی اسے ٹریٹمنٹ دیا اسے نبلائز کروایا اور کچھ اس کے لئے ٹیسٹ وغیرہ لیے اور کچھ اسے ٹریٹمنٹ دیا فوراں سے ساتھ ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ کا بچہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ گھر میں ویٹ کرتے رہیں گے تو اس کی زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی اور پھر ڈاکٹرز بھی سم ٹائم ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ آپ بچہ بہت زیادہ بگاڑ کے لے کے جاتے ہو اسی لئے آپ بھی اپنے بچے کا بہت زیادہ دھیان رکھیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور اگر آپ کو ریمیڈیز وغیرہ جاننی ہے کولڈ کف کے لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کے بچے کو نمونیاں نہیں ہیں تو وہ میرے چینل پر پہلے سے موجود ہیں آپ جا کے وچ کر سکتے ہیں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی بچے کو کولڈ کف سے انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے اگر آپ وہ ریمیڈیز یوز کرتے ہیں بہت سیف ہیں آپ کسی بھی بچے پر ٹرائے کر سکتے ہیں زیرو ٹو جتنے بھی آپ کسی بھی بڑوں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو بہت سیف ریمیڈیز ہیں آپ ضرور وچ ہی جئے گا اور اسی کے ساتھ ہی تھانکس پور وچنگ میرے ویڈیو